دوستکار بول کلپ آزاد ہے تیرے میں ابحسار شرمہ دوستو کل اتر پدیش کی سیاست میں کیسی تصویر دکھائی دی جو اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت مانی جا سکتی ہے راجنی تک طور پر جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلپ آزاد ہے تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلپ آزاد ہے تیرے بول زبا اب تک تیری ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک طرف سے پریانکا گاندھی کا کافلہ چلا رہا ہے اور دوسری طرف سے اکھلے شادب اور رالود کے نیتا ہے جین چودری کا کافلہ چلا رہا ہے اور پھر وہ دونوں کافلے ایک دوسرے کے سامنے آکے رکھتے ہیں اور پھر پریانکا گاندھی وادرا جو ہیں انہیں ہاتھ کلاتی ہیں اس کے بعد اکھلے شادب باہر آتے ہیں اور بھیڑ جو ہے ایک طرح سے خوشی کے مارے جھوم پڑتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہیں یہی تو راجنیتی ہے اور یہی راجنیتی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف شناب بے شک لڑ رہے ہوں مگر منبھید نہیں ہونے چاہیے من میں زہر نہیں ہونا چاہیے پچھلے سات سالوں میں بھارتی جنتا پارٹی سے جو بھی مقابلہ کرتا ہے وہ دیش کا دشمن بن جاتا ہے اس کو بھارتی جنتا پارٹی کا پرچارت انتر اس قدر ٹارگیٹ کرتا ہے مانو وہ دھرم ویروتی ہے دیش ویروتی ہے اور اس کے چلتی ہوا یہ دوستوں کہ راجنیتی دلوں میں متبھید کے ساتھ ساتھ منبھید بھی ہو گئے ہیں زہر پیدا ہو گیا ہے آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کل نہ کیجے اگر اسی طرح سے اکھلیش عادو کا کافلہ چلا رہا ہوتا اور دوسری طرف سے یوگی عادتنات کا کافلہ چلا رہا ہوتا تب کیا ہوتا میں چاہوں گا دوستوں جب اکھلیش عادو اور پریانکہ گاندھی وارڈرہ آمنے سامنے آئے تو وہ نظارہ کیسے تھا آپ دیکھیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو درش کیا پھر ٹوٹر پر جا کر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں اکھلیش عادو لکھناؤں کی تہزیب کی بات کر رہے ہیں اور اب دیکھئے پریانکہ گاندھی وارڈرہ اسی انداز میں اس کامپلیمنٹ کو جو ہے اس کو اپنی طرف سے جتلا رہے ہیں یعنی دونوں کہہ رہے ہیں کہ تہزیب اور راجنیتک مریادہ کا تقاضہ ہے کہ ہم دونوں بے شک ایک دوسرے کے خلاف چناؤں لڑ رہے ہوں مگر اس مدبھید کو کھل کر سامنے نہ لائے جائے اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چناؤں کے بعد یہ دونوں ایک منچ پر آ سکتے ہیں یہ ایک لاکھ ٹکے کا سوال ہے مگر اس کے لئے بہت ضروری ہوگا کہ کانگریس جو ہے وہ راجنیتک طور پر اپنی موجودگی درج کرے حقیقت یہ ہے کہ پریانکا گاندھی وادرا بہت محنت کر رہی ہیں مگر زمینی سطر پر بود سطر پر کانگریس کے پاس اس وقت موجودگی نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ پریانکا گاندھی وادرا کس طرح کی راجنیتک دستک دے پائیں گی کیونکہ اس وقت وہ ون وومن پارٹی ہیں وہ صرف اپنے نجی کرشمے پر کانگریس کے لئے جو ہے وہ جیت درج کروانا چاہتی ہیں وہ اکیلے ہر جگہ سنگھرش کر رہی ہیں ہاتھرس وہ اکیلے جاتی ہیں سنگھرش کرتی ہیں لکھیم پورکھری وہ جاتی ہیں پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے 48 گھنٹے تک جیل میں رکھتی ہے اور اسی طرح سے پریانکا گاندھی مددے اٹھا رہی ہیں اور کل بھی کیا ہوا کل ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھولند شہر گئی بھولند شہر جہاں سولہ سال کی ایک بچی کے ساتھ دشکرم اور پھر اس کی ہتیا کر دی گئی پریانکا گاندھی وادرا نے کہا کہ میڈیا یہ مددے نہیں اٹھاتا ہے اور میڈیا کا ایک پترکار کہتا ہے مادم اگر ہم یہ مددے اٹھائیں تو ہم پر کیس کر دیا جائے سنیے اس کا ایک آنچ اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے ان کے ساتھ اور آج تک آپ لوگوں نے لکھا بھی نہیں ہے آپ تب لکھ رہے ہیں جب نیتا آ رہے ہیں تو آپ بھی سوچیں یہاں پہ ہوا ہے آپ لوگوں نے لکھا کیوں نہیں ہے آپ نے دکھا کیوں نہیں ہے میڈیا میں سوشل میڈیا دکھا رہا ہے تو میڈ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی ہے کیا چھپا رہے ہیں کس کے دباب میں ہے یہ غلط ہے پورے سماج کے ساتھ غلط ہے میڈیا کے ساتھ اور پورے سماج کے ساتھ میڈیا کے ساتھ لکھنے پر مقدمت درج ہو جاتے یہی نہیں کل پریانکا گاندھی زبردست بارش کے بیچ اپنا آندولن کر رہی تھی اپنا روڈ شو کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ باقاعدہ ان کے سر پر چھاتا ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا روڈ شو کر رہی تھی تب اچھ سکتا کے ناتے کئی لوگ جو ہیں باہر آئے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے اب وہ ویڈیو دیکھئے جس میں وہاں لڑکیاں انہیں چوڑیاں دیتی ہیں تیرنگے میں بنی ہوئی چوڑیاں انہیں گفٹ کرتی ہیں دیکھئے جس میں نے جس میں نے جس میں 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 مگر آج جو مدہ میں صحیح معنی میں آپ کی سامنے لے کر آ رہا ہوں نا دوستوں میں مدہ آپ کی سامنے لے رہا ہوں راجنیتک مریادہ کا اس دیش میں اگر مدہوں پر چناو لڑے جانے لگا تو اس طرح کا نظارہ جو ہم نے پریانکا گاندھی اور اکھلیش یادو کے بیچ میں دیکھا وہی نظارہ ہم اکھلیش یادو اور آدتنات مکہ منتری آدتنات کے بیچ بھی دیکھ سکتے ہیں مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اب راجنیتک مقابلہ جو ہے نا وہ جان لیوہ مقابلہ بن گیا ہے یعنی کہ اگر ایک ویقتی بی جے پی کا ہے اور ایک ویقتی کانگریس کا ہے یعنی کہ ایک ویقتی بی جے پی کا ہے اور ایک ویقتی سماجوادی پارٹی کا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے اور میں سپش کر دوں اس کا دوش میں نہ سماجوادی پارٹی پر ہے اور اس کا دوش نہ کانگریس کے اوپر ہے کیونکہ دو ہزار چودہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ایک سوچی سمجھی راجنیتی کے تحت ویپکش کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان پترکاروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو بی جے پی سے سوال اٹھاتے ہیں دوہزار چودہ میں ماننی گریراج سنگھ نے کیا کہا تھا کہ جو پردان منتری ناریندر بودی کا ویروت کرے گا وہ پاکستان چلا جائے وہیں سوچ جو دوہزار چودہ میں شروع ہوئی تھی وہ بدستور ابھی بھی چلی آ رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو متبھید ویپکش اور سرکار میں اُبھر کر آ رہا ہے وہ آزاد بھارت کے اتیاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا دوستو بی جے پی اور ممتہ بینر جی کے بیچ کے ٹکراف کو دیکھئے ممتہ بینر جی کو جس طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا تھا چناؤوں کے دوران اشیل شبدوں کا استعمال ان کے لیے کیا گیا تھا تمام مریاداؤں کو بی جے پی بھول گئی تھی پھر اسی طرح سے ٹارگیٹ سونیا گاندھی کو کیا جاتا ہے راحل گاندھی کو کیا جاتا ہے اور اسے صحیح ٹھہرانے کا پریاس پورا بھاجپا پرچار تندر کرتا ہے اور ان کا پالتو میڈیا بھی کرتا ہے میری خواہش ہے دوستوں کی ایک ایسا دن آئے جب راجنیتی ایک بار پھر مریادہ کے دائروں میں ہو ایسا نہیں کہ دوہزار چودہ سے پہلے وپکش اور سرکار کے بیچ میں گمبھیر ٹکراو نہیں ہوا کرتے تھے راجنیتک مریادائیں نہیں لانگی جاتی تھیں مگر اب تمام حدیں پار ہو گئی ہیں آپ خود بتائیے نا لوگ سبحہ اور راج سبحہ میں جس طرح سے وپکش اور سرکار کے بیچ میں اوپوزیشن اور پریجری بینچز میں جو ٹکراو ہو رہا ہے اس سے پہلے ایسا ٹکراو کب ہوا تھا بتائیے یعنی کہ راج سبحہ کے اندر بغیر چرشہ کرائے کسانوں کو لے کر تین بل پاس کرا دیے جاتے ہیں وپکش کہتا ہے کہ نہیں اس پر سلیکے سے چرشہ کراؤ اسے واپس سمتی میں بھیجو مگر سامویدھانک مانتاؤں کی دھجیاں اڑا کے اسے پارت کرا دیا جاتا ہے رات بھر مہاتمہ گاندی کی مورتی کے سامنے وپکش جو ہے بھارت کی اتحاس میں کب دکھائی دیاں بتائیے اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں یہ راجنی تک ایکتا اور اسے بنانی کی ذمہ داری ستہ پکش کی ہے اور کسی کی نہیں کیونکہ زہر بونی کا کام بھی بی جے پی نے کیا تھا کھنگالی اتحاس اور بہت لمبا چوڑا اتحاس نہیں پچھلے سات آٹھ سال کا اتحاس دیکھ لیجئے آپ سمجھ جائیں گے میں پھر او تصویر دکھانا چاہتا ہوں کس طرح سے پریانکا گاندھی اور اکھلیش ملے تھے دیکھئے اور میں امید کرتا ہوں دوسروں اس طرح کی کئی تصویریں ایسی ہی اُبھرکیے سامنے آئیں گی اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں بھی یا بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں بھی اس طرح کی تصویریں اُبھرک کر آئیں گی اور راجنیتی کا ستر اونچہ ہوگا میں امید کرتا ہوں ایسا دن ضرور آئے گا ناوستکار